اسلام علیکم میرا نام ملک سنی ہے آج ہم نے آپ کے لئے لے کے ایک بہت خاص چیز جو کہ فرنیچر کے کام میں استعمال ہوتی ہے شاید کچھ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے یہ گن ہے یہ تو کیل ہے کیل کی جگہ استعمال ہوتی ہے کیل سے تو جب ہم چوڑ لگاتے ہیں یا گرب لگاتے ہیں کیل کے اوپر تو تو وہ بیٹ میں نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کا وہ جو پارش میں کور بھی نہیں ہوتی ہے اس کیلئے ہم لے کے آئیں ایک گھن یہ بڑی زبردست چیز ہے میں آپ کو خوڑا سا یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے یہ ہم ایک پلر بنا رہے ہیں یہ دونوں سنپوں پہ ہم نے گلو پیسٹ کر رہا ہے میں جلدی جلدی سے آپ کو گلو پیسٹ کر گے دکھاتا ہوں یہ دوڑی ہے سب کو پتا ہے یہ کس طرح استعمال ہوتی ہے اب اس کا گام پتا ہے یہ ٹھیک ہے تو پیسٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھیں جی موسیقی جب ہم تھوڑی سے کیل ٹھوکتے ہیں تو یہاں پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے اس تھوڑی کے حساب سے نشان پڑ جاتا ہے جب ہم فنچنگ کرتے ہیں اس پہ پالش کرتے ہیں تو وہ جو نشان پڑا ہوتا ہے وہ نشان جاتا ہے تو اب ہم نے یہ گن سے یہ لگائی یہ پنیں تو یہ جب اس پہ ہلکی سی پورٹین لگاتے ہیں تو یہ بلکل ساپ ہو جاتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ بڑا اچھا پلر اس نے تیار کی ہے یہ کہت کو میں تمام کارپنٹر ازراندپور جو گروں میں ہمارے کی کام کرتے ہیں تو میں ان کو یہ مجھ پر دوں گا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ استعمال کریں میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی چیز ہیں آپ کو بھی خاطر ہوں گا تب تب کے لئے اللہ حافظ ہاں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کرنا والی لیو ہو گیا اللہ حافظ